مقبوضہ کشمیر میں کچھ بڑا ہونے والا اور اس معاملے کو لے کر ہر کسی کے اپنی رائے تھی بھارت کے اندر بحث چل رہی تھی کوئی کہتا ہے تہشت گردوں پر بڑی کروائی ہوگی پاکستان کی نیلم جہلم ڈین کو اڑا دیا جائے گا کوئی کہتا مقبوضہ کشمیر کو تین حیثوں یعنی جنہوں لداخ اور کشمیر میں پتسین کر دیا جائے گا کسی کے رائے تھی کہ آرٹیکل تین سو سپر اور پینٹیس ایک کو ختم کیا جائے گا کسی کا قیاس تھا کہ جنرنٹ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اب چلتے ہیں مقبوضہ وادی کی طرف کہ اب وہاں پر صورتحال کیا ہے مقبوضہ وادی میں سیکشن ایک سو چوالیس یا دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دیا گیا ہے کشمیری قیادت کو گفتار کر لیا گیا ہے جبکہ وادی کے صاحب کا وزراء علی یا چیف منسٹرز عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو ہاؤس ارس میں رکھا گیا ہے آبانات یاتریوں کو یاترہ سے روک دیا گیا ہے اور تیس ہزار فوجیوں کو بھیجا جا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے پینتیس ہزار فوجی جوان کشمیر بھیجے جا چکی ہیں تمام حکتالوں میں آباجنسی لگا دی گئی ہے تمام سرکاری ملازمین کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں اور درجن کی تعداد میں موبائل بولٹ پروف بنکر بنا دی گئے ہیں ڈرون اور چوپر اڑ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کو مکمل لاف ڈاؤن کر دی گئے ہیں اور باہر دنیا سے ہر قسم کے رابطے فتم کر دی گئے ہیں کوئی ریڈیو نہیں کوئی ٹیوی نہیں اور انٹرنیٹ اور لینڈ لینڈ پر مکمل روک لگا دی گئی ہے یہ سب کرنے کے بعد مودی سرکار نے آخر کار جمہ کشمیر کی خصوصی حصیت یا سپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیا ہے جو کہ انڈیا آئین اس کو تین سو سکتر اور پینتیس ایک کے تحت دیتا تھا صدر کی آرڈر پانچ اگرس دوہزار انیس کو ہندوستان کے صدر شریر رامنات کوئن نے انیس سو چگن کے آرڈر کو کل آدم کرا دیتے ہوئے اور ہندوستانی آئین کی تمام دفعات کو جمہ و کشمیر کا لاغو کرنے کا ایک آئین حکم جاری کیا اس آرڈر پانچ اگر ہندوستانی آئین کے آرڈرکل تین سو سکتر اور آرڈرکل پانچ ایک کو غیر موثر قرار دیا گیا ہے وزیر دخلہ امیشہ نے پارلیمنٹ کے امان بالا راج سباہ میں بھی ایک قرار دار پیش کی جس میں ریاست کو جمہ و کشمیر کے ساتھ تنظیم سازی کی خواہش کا اظہار کیا گیا جس میں وہ مرکزی ریاست اور لداخ کتے کو الہدہ مرکزی علاقے کی حسیت سے علاق کیا جائے ایک مجاوزہ قانون میں جس نے راج سباہ کو منظوری دے دی ہے اور اسے لوگ سباہ کی منظوری مل چکی ہے جمہ و کشمیر کے ایک ریاست بننا چھوڑ دے گا اور دو لیفٹ نیٹ گوورنرز کے ساتھ دو مرکزی کتے بن جائے گا لداخ ایک مکننہ کے بغیر ایک مرکزی علاقہ ہوگا اور جمہ و کشمیر میں مکننہ ہوگا اب اس سارے سورت کے حال میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کتنی آپشن ہیں پاکستان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں لیکن میں پانچ کا ذکر کروں گا طالب جو آپشن ہے وہ ہے انٹرلیٹرل آپشن دوسرا جو آپشن ہے وہ بائی لیٹرل تیسرا جو آپشن ہے وہ ہے یونی لیٹرل چوتھا جو آپشن ہے اسلامی کارٹ اور آخر میں جو اہم پوائنٹ ہے یعنی پانچمہ پوائنٹ جو پاکستان کا پرنسپل پوائنٹ آفیو رہا ہے کہ وادی کے اندر تحریک ازادی وہ کشمیری لائے ہیں اور ہم ان کو مورل سپورٹ کرتے ہیں طالب آپشن انٹرنیشنل پاکستان یو این او میں جائے گا اور ریزولیشن پاس کرانے کی کوشش کرے گا جو کہ پاکستان اس کے آخری پوائنٹ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا ریزولیشن پاس ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے لیکن پاکستان اس موو کو پانچمہ پوائنٹ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا جبکہ اس وقت بھارت پر اس کا کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے سعودی عرب امریکہ کے چکر میں پاکستان نے ایران چین پروف سمیت دیگر ملکوں کو نراز کیا ہوا ہے جبکہ بھارت نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے ان دونوں ملکوں کو اگاہ کیا تھا اور وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بھارت اور امریکہ کو سبق سکھانا ہے اور سعودی عرب کی بھی خبر لینی ہوگی وہ میں بیان کروں گا پانچھیں پوائنٹ میں اس میں جو دوسرا اپشن ہے وہ بائی لیٹرل ہے سفارتی مشن کی بندے جو کہ بھارت کیلئے نئی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے تبھی بھارت نے سفارتی مشن کو بند کیا ہے تبھی پاکستان نے بھارت کے سفارتی مشن کو بند کیا ہے اس کا بھی بھارت پر کوئی خاص اثر کرنے والا نہیں ہے لیکن پاکستان کی طرف سے یہ ایک پروٹسٹ ریکارڈ ہو جائے گا کہ پاکستان نے کوئی قدم اٹھایا یو این او میں گیا جو سفارتی تعلقات ہیں اس نے بھی کمی کی دو طرف سے تجارت کو بند کرنا اس سے بھارت کو کوئی خاص فرق پڑھنے والا نہیں ہے لیکن اگر پاکستان میلن سالٹ اور افغانستان سے آنے والے تجارت پر روک لگا دے یا پھر ائر سپیس بند کر دے تو تھوڑا سا فرق پڑھ سکتا ہے اس کے لئے کرتارپور کوریڈر پاکستان یہ کر کر بند کر سکتا ہے کہ دیکھ پر سکھ بھائیو مدی سرکار نے راجہ ہری سنگھ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا ہے اب مجبورا ہمیں یہ راستہ آرزی طور پر بند کرنا پڑے گا جبکہ فالستان کو لوگ ابھی تک بھولے نہیں کہ کس طرح بھارتی فوج نے سکھ بھائیوں کے ساتھ خون کی حولی کے لیے تھی لیکن پاکستان کی کوشش یہ ہوگی کہ پر پاس کوریڈور کو بند نہ تکے جائے اور جو پاکستان کے اندوستان کے ساتھ جو دوسرے روابط ہیں جس طرح جو ایکسپرس وغیرہ ریلوے کا ہو گیا ٹرین کی بات کر رہوں میں یا بسز وغیرہ ہو گی اس پر بھی پر مدی لگا سکتا ہے یونیویٹر اس وقت پاکستان نے اپنے تمام قبیل کو اکٹھا کرنا چرو کر دیا ہے بلوستان قبیل پشتون قبیل سندھ کے قبیل اس میں عزاد کشمیر کے قبیل شامل نہیں ہے جبکہ پاک افواد کو فری ہم دے دیا گیا ہے جو مناسب لگے آمدہ سپارٹ کر دو یعنی فروی میں جس وقت بھارتی آرمی چیف کا بتایا گیا تھا کہ وہ اور دوسرے آلہ افسران سلیلگر میں موجود ہیں تو پاکستان ائر فورس کو روک دیا گیا تھا کہ وہ ان پر حملہ نہ کریں لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ پوچھنا نہیں ٹھوک دینا ہے بھارت پانی روک دیتا ہے تو ڈین ملا دو اگر ایک نزال چھوڑتا ہے تو ایک مقابل میں تین نزال دعو دو جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ اسلامی کارڈ جس طرح امریکہ نے سورت یونین کے خلاف اسلامی کارڈ کا استعمال کیا تھا اسی طرح پاکستان نے وہ تمام مالک جہاں مسلمان بستے ہیں ان کو ایکٹیف کر رہا ہے اور ان نے انڈیا کے خلاف لابن کرنی ہے سب سے بڑا اور اہن نبتہ یا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح انڈیا نے کشمیر میں لاکڈان پیا ہوا ہے وہ اس لیے کہ انڈیا کے خلاف کشمیری امام وہ باہر نکلنے سے روکا جائے اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شیف عبداللہ کے خاندان نے اور جو کشمیری انڈیا کے لیے اس سوف کامہ رکھتے ہیں پرو انڈین بھی کہتے ہیں یا جو پرو انڈین ہیں وہ بھی اب یہ کہنے پر مدبور ہو گئے ہیں کہ بھارت نے ہمارا اعتماد توڑا ہے اور اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر گیا ہے اور ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے ہم سے غلطی ہو گئی جو ہم نے بھارت سے انیس سو سنتالیس میں مدد مانگی تھی تو سوچیں جو بھارت سے نفرت کرتے ہیں ان کے جذبات کیا ہوں گے ایک ایشو اور بھی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ پاکستان میں پہل کی ہے چاہے انیس سو اٹالیس ہو انیس سو پینسٹ ہو انیس سو اکتہ ہو یا کارگل کا محاذ ہو آب پہل انڈیا میں کی ہے اور انڈیا کے خوف پر عالم دیکھیں کہ وہ کشمیری جو پولیس میں ہیں یا وہ محکمے جن کے پاس اسلہ ہوتا ہے اور وہ ان میں کشمیری موجود ہیں ان سے اسلہ واپس لے لیا گیا ہے کہ کہیں یہی ہم پر وار نہ کر دیں اس وقت پاکستان نے حالات کی نرک پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور پاکستان کے اندر وہ تمام حالات ہونے نہیں دیے جا رہے احتجاج بھی نہیں ہونے دیا جا رہا کہ اگر احتجاج ہو جائے اور اگر کہیں کسی لیڈر نے تقریر کی اور ادھر انڈیا کی طرف سے یا کسی نون سٹیٹ ایکٹر نے کشمیری یا انڈیا کے اندر دھماکہ کر دیا یا کوئی اور حرکر کر دی تو پاکستان یہ کہے گا کہ دیکھیں ہم نے جہادی تمزینوں کو بند کیا ہوا ہے ان لیڈروں کو بھی بند کیا ہوا ہے جو انڈیا مخالف ہیں ہم نے تو صرف امن کی بات کی ہے چاہے ابھی لندن ہو کرتاز پور ہو یا یو انو کا فورم ہو یہاں تاکہ امریکی سبر کو سالسے کی پیش کش بھی کر ڈالی ہے ہم تو امریکہ کا طالبان سے امن کا مہدہ کروا رہے ہیں جیسے ہی کشمیری امام نے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور پور امن رہتے ہوئے انڈیا آرمی کے تشدد کو سہنا ہے اور جب ان کا تشدد سہنے سے باہر ہو جائے گا اور پھر پاکستان اپنا آخری کارڈ استعمال کرے گا جیسے انڈیا آرمی کے طرف سے کوئی تشدد کا واقعہ ہوا تو پاکستان کی قبیل میں کشمیر میں خس جانا ہے اور جب وہ خسیں گے تو لڑا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد انڈیا گھبرا کر ایل ایسی یا انٹرنیشنل بارڈر پر آنے کوشش کرے گا اور پاکستان اس کے لیے تیار بیٹھا ہے انڈیا نے وہی گلتی کر دی ہے جو پاکستان میں انیس سو اکٹر کے معاملے میں بنگلہ دیش میں گلتی کی تھی ویم تچ t playableちゃ supernatural این ویم تلائی شهرا آزتho کچھ بنا